بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیوں ہمارے ناظرین آپ سب کو گزروی عید بہت بہت مبارک ہو یہ میں نے اس لیے کہا کہ عید مبارک کہتے ہیں یقینا عید الفطر یعنی رمضان کے مکمل ہونے کی خوشی سب لوگوں نے ماشاءاللہ عبادات کی نیک عامال کیے اور دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر کاربند رکھے اور جن نیک عامال ہم کرتے رہے ہیں اپنی ساری زندگی ان عامال کو جاری ساری رکھے اور جو بندہ نیک بن جاتا ہے تو اللہ پاک سمانت اللہ عز و جل کا قرب اس کو حاصل ہو جاتا ہے اور اس نیک بندوں کو اللہ پاک اس دنیا میں بھی اپنے قرب عطا فرماتا ہے عالم برزق میں بھی اس کو بڑے کرم کا ماملہ فرماتا ہے اور روز حشر تو اللہ اکبر تو ایک بڑا اسی حالے سے میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت امام حافی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے اچھے بذرگ گزرے ہیں کہتے ہیں کہ ایک دن ایک گورکن نے قبر کھو دی اور وہ کہتا ہے کہ میں نے قبر کھو دی تو اس قبر کے نیچے ایک اور قبر کھل گئی جس میں ایک حضرت بارش بذرگ تخت پر تشریف فرما تھے اور تلاوت قرآن مجید کر رہے تھے اور اس تخت کے نیچے سے نہر بہ رہی تھی کہلے گے دیکھ کے میں بے ہوش ہو گیا جب ہوش میں آیا تو لوگوں نے مجھے ماجرہ پوچھا تو میں نے کہا کہ میں ایک قبر کھو د رہا تھا اور اس میں ایسا سامنے واقعہ دیکھا لوگوں کو بڑا تجسس ہوا کہلے گے وہ قبر بتاؤ کونسی ہے اس نے کہا ابھی مجھے گھبرار تاری ہے سکون آنے دو میں انشاءاللہ کل آپ سب کو جگہ بتا دوں گا رات ہو گئی وہ گورکن کہتا ہے میں پھر سو گیا اخواب میں وہ حضرت آئے اور بذرگ نے کہا کہ تو ہماری قبر کی کسی کو نشان دہی نہ کرنا اگر تو نے ایسا کیا تو تو نقصان میں رہے گا گورکن کہتا ہے میں بہت ڈر گیا میں نے اس وقت بیدار ہو کہ اللہ پاک سے توب استغفار کی کہ میں اس جگہ کا کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا جہاں ناظرین کرام نیک بندے اللہ پاک کے جو ولی بندے ہوتے ہیں ان کو اللہ پاک اس دنیا میں بھی کہ ہم انہیں اپنا قربتہ فرماتا ہے اور عالم برزخ میں بھی ان کی قبر میں بھی اور عبدالباد کی ذنگی میں بھی ان کو بہت زیادہ نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے اس والے سے انشاءاللہ مقصہ سے گفتو کریں گے آپ دیکھیں گے آپ کی ٹری سکرنز پر ہم ٹیلی فون نمبر دیسپلے کر رہے ہیں آپ اپنے سچے سچے اچھے چھئے خواب ہمیں سنائیے مفتی محمد صلوح عزیہ صاحب رہی صاحب موجود ہیں بتائیں گے آپ کے خواب شرعی حوالوں سے کیا کہتے ہیں بہت شورت گفت کا آغاد کریں گے عوصر سے عوصر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عوصر ایک سے زائد دفعہ میں نے آپ پڑھے ہیں مختلف حوالوں سے کیا فرمائیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم سب سے پہلے تو چونکہ آپ سے بات چیت نہیں ہوئی میری عید کے ایام میں آپ کو بھی اور ہماری جو ایئر ویكو ٹی وی کی پوری ٹیم ہیں ان کو بھی تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو دل کی اطاقہ رائیوں سے عید الفطر کی چونکہ گزر چکی ہے لیکن انسان کا خاص طور پر مسلمان کا ہر وہ دن عید کا دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے ماشاءاللہ وہ سب کو بہت مبارک بات ہو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی آپ سب کی ہم سب کی تمام عبادات اپنی بھارگاہ میں قبول فرمائے ہمارے جو بھائی ہماری ماہ بہنیں عمرے پر گئیں اللہ رب العالمین ان کا عمرہ اپنی بھارگاہ میں قبول فرمائے ان کے صدقے ہمیں بھی وہاں کی حاضریتہ فرمائے میں ساتھ میں یہ بھی کہوں کہ میری بدنصیبی ہے کہ میں اکثر اوقات جواب نہیں دے سکتا یعنی ان دنوں میں ہزار ہاں میسیجز آئے اس وقت میں دیکھ رہا تھا آتے ہوئے تو میرے فون میں تقریباً تقریباً آپ یوں سمجھ دیں کہ چودہ سے پندرہ ہزار میسیجز یعنی اس وقت پینڈنگ میں ہیں تو ظاہر ہے کہ میں عید کے یا میں بلکل جواب نہیں دے سکا ویسے بھی تھوڑا جواب دینے میں مصرفیت کی وجہ سے سستی ہو جاتی ہے تو جنہوں نے میسیجز کیے جنہوں نے نہیں کیے میں آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ سب کیلئے دعا گو ہوں اور کبھی میرے آپ کے میسیج کا جواب نہ آئے تو بلکل بدگمانی نہ کریں بلکہ سمجھ جائیں کہ مصرفیات کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ماہ رمضان کی مصرفیت اتنی تواتر کے ساتھ ہوتی ہے کہ ان دنوں میں بلکل اشکار بھئی ہمت نہیں ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ میں آپ سے رابطہ کر لیتا ہوں یا آپ مجھ سے رابطہ کر لیتے ہیں لیکن ان ایام میں بلکل ہمارا رابطہ نہیں ہوا تو آپ سمجھ جائیں ویورز سے کہوں گا کہ آپ سمجھ جائیں کہ مطلب کس قدر مصرفیات ہوتی ہیں تو بھاراللہ رب العالمین نے ایک پلیٹ فارم ہمیں اطاف فرمائے ایہر ویکیو ٹی وی اور آپ ہم سے محبت کرتے ہیں ہمارے لیے آپ سب کچھ ہیں اور ظاہر ہے کہ ہمارا یہ پرغیم بھی اگر اپنے عروش پر ہے تو وہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہے اللہ رب العالمین آپ سب کی جائز حجات کو پورا فرمائے نیک تمنہوں کو مکمل فرمائے اور ماہ رمضان کی تمام عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین آمین جو آپ نے خواب بیان فرمایا اصل میں رب تعالیٰ یوں سمجھ لیں کہ اپنے بندوں پر بڑا کرم فرمانے والا ہے وہ بڑا ہی کرم نواز کریم ہے آپ اس سے سوچیں کہ میں تھوڑا سا تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں اختصار کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہدایت کے لیے ہمارے انر میں بھی جو ہمارا انر ہے اندر ہے اس میں بھی اسباب مقرر فرمائے ہیں اسباب ہمیں اطا فرمائے جسے یوں سمجھ لیں کہ اقل سلیم فطرت سلیمہ قلب سلیم قلب منیب پھر اسی طریقے سے خارجی طور پر بھی ہمیں اسباب مہیا فرمائے کہ اللہ رب العالمین نے درجہ بدرجہ گاہے بگاہے کتاب نازل فرمائی انبیاء اور رسول عزام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا پھر جو ہے وہ دلائل جو ہے وہ قائم فرمائے کہ ہم کوئی منظر دیکھ کر بعض اوقات اللہ کی جانب رجوع کر لیتے ہیں ایام اطا فرمائے مہینے اطا فرمائے جسے ماہ رمضان گناہ گار سے گناہ گار بندہ ہو لیکن جب ماہ رمضان داخل ہو جائے تو وہ پھر نمازوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے ایک میسج ہے جو بڑا عبرت آموز ہے کہ انسان بڑا عجیب ہے کہ ایک چاند دیکھ کر مسجدوں کو آباد کرتا ہے اور ایک چاند دیکھ کر مسجدوں کو ویران کرتا ہے علیہ السلام ہمیں مسجدوں کی ویرانی سے محفوظ و معمون فرمائے کہ مسجد کو وہی آباد کرتے ہیں کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان درکتے ہیں رمضان چلا گیا لیکن ایمان موجود ہے رمضان چلا گیا اللہ رب العالمین کی ذات ہر جا اپنی شان کے لائق موجود ہے تو ہمیں اس سے خوف ویسے ہی رکھنا چاہیے جیسے ماہ رمضان میں اس کی بارگاہ میں عبادات کی ترغیب ویسے ہی ہونی چاہیے شوق ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے ماہ رمضان میں اچھا اسی طریقے سے ہمارے انر میں آپ دیکھیں تو ایک چیز ہے منامات صادقہ یعنی سچے خواب بھی اللہ رب العالمین بتا کر نہ بعض اوقات راغب فرماتا ہے میں نے پہلے بھی ارس کیا کہ بقاعدہ ایک فرشتہ جو ہے وہ بقاعدہ اس پر مقرر ہے جسے ملک اور روئیہ کہتے ہیں وہ فرشتہ بقاعدہ مقرر ہے اور وہ خواب میں اسے مناظر دکھاتا ہے تو بعض اوقات جب بندہ اپنے راستے سے ہٹ جائے تو جو خواب آئے اور اسے راغب کر رہا ہو تو وہ خواب تمبی کہلاتا ہے اور بعض اوقات وہ صحیح راستے پر ہو صحیح راستے پر گامزن ہو نیکیاں کر رہا ہو تو پھر اسے خوشخبریاں تا فرمائی جاتی ہیں اسے خواب خوشخبری کہا جاتا ہے تو یہ جو آپ نے خواب بیان کیے تو ایسے خواب خواب تمبی ہوا کرتے ہیں کہ کسی حوالے سے بھی تنبی ہو جائے اور بندہ اللہ کے جانب راغب ہو جائے تو یہ بقاعدہ ہمارے انر میں اللہ رب العالمین نے جو اسباب مقرر فرمائے ان میں سے ایک سبب سچے خواب ہیں جو اللہ رب العالمین ہمیں دکھاتا ہے یہ اس کا انعام ہے اور ہم اس کی جانب راغب ہو جائے شامل کہتے ہیں کہ پہلے کالر کو السلام علیکم میری بہن معذر جاتا ہے تھوڑا آپ کو ہورڈ کرنا پڑا مفتی صاحب سے میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں میں میں سے شاہد بات کر رہی ہوں بہت خوش اپنا خواب بہن کی جائے گا میرے دو خواب ہیں میں نے ایک خواب تو یہ دیکھا کہ کسی نے ابائیہ گفت کی ہے ابائیہ گفت کی ہے بہت اچھا ابائیہ اس کے ساتھ چھوٹی بچی کا فروپ ہے کیا ہے بچوں کا یا بڑوں کا چھوٹی بچی کا چھوٹی بچی چھوٹی بچی ٹھیک ہے تو وہ میں کہہ رہی وہ بلیک اور بائیٹ ہے تو میں وہ کہتی کہ یہ میں نے اپنی بیٹی پھنی دینا یہ میں اپنی بہت کو دونگی وہ کیونکہ انہیں نے کہا ہے کہ یہ آنے والی بچی کے لیے تو میں یہ اپنی بہت کو دونگی تو میری آنکھ لیتی اچھا ویسے ویسے میری بہن ویسے ابائیہ آپ پہنتی ہیں جی ٹھیک ہے یہ دوسرا خواب دوسرا خواب میں نے دیکھا کہ باغ میں ہم لوگ ٹھیکنی پہ رہے ہیں تو وہاں پہ میرے ساتھ کو کہتی کہ یہ آنکھ درست لگا ہوا دیکھنے بڑھا ہے وہ کہتی لیکن اس پہ سارے آنکھ خراب ہیں تو وہ مغوٹ سے دیکھتی تو وہاں پہ آنکھ تھوڑے سیام لیکن وہ سارے خراب ہو چکے ہیں تو وہاں پہ بہت سارے کبوتر ہیں میں نے کہتی کہ یہ آنکھ دوپر پر چلے جاتے ہیں میرا دوپر سے کہ یہ ادھر ایک آئیں تو ادھر ہی رہیں تو اتنی دیر میں میں نے دیکھا ایک دوپر پہ ایک جوڑا ایک درست پہ گونٹ ہوا بنا رہا تھا بیکن وہ دیکھو دوپر کا ایک گونٹ ہوا بنا رہا ہے تو اب انشاءاللہ سارے کبوتر آیا کریں گے اور ادھر وہ اور بھی گونٹ ہوا لکھائیں گے اور پھر ادھر ہی رہیں گے تو میری آنکھو اچھا ٹھیک ہے مسید شاہد آپ کے خواب دونوں نے نوٹ کیا ہے پر ہم دیکھتے رہی ہے انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ جی موسیٰ صاحب دیکھیں جو خواب انہوں نے بیان کیا مسید شاہد نے لاہور سے کہتی ہیں کہ کسی نے عبایہ جو ہے وہ گفٹ کیا اور ساتھ میں چھوٹی بچی کا فروک ہے وہ بھی گفٹ کیا اچھا جو فروک ہے وہ بلیک این وائٹ ہے اور ان کے ذہن میں اس وقت یہی آ رہا ہے کہ میری بہو کی یہاں جو ہے وہ ہوگا تو میں اس بچی کو دوں گی تو یہ دوسرا جو خواب دیکھا کہ پکنک پر ہیں اور عام کا درخت ہے کچھ اور خواتینی لڑکے بھی ہیں یہ ان سے کہتی ہیں تو یہ کہتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ سارے عام خراب ہیں تو دیکھتی ہیں کہ واقعی خراب ہوتے ہیں پھر وہاں پر کبوتر ہوتے ہیں یہ کہتی ہیں کبوتر تو اڑے جاتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ یہاں پر کبوتر آئے تو پھر دیکھا کہ کبوتر کا جوڑا جو ہے وہ کپل گھونسلا بنا رہا ہے تو یہ خوش ہوتی ہیں کہتی ہیں کہ دیکھیں یہ گھونسلا بنائے گا تو یہاں اور کبوتر بھی آئیں گے دونوں خوابوں کو اگر جمع کیا جائے تو اس خواب کی تابعیر بہت اچھی ہے تو یہ کہ عبایہ جو آپ کو گفت کیا کسی نے عبایہ جو ہے یعنی آپ کے پاس آنا چونکہ آپ اسے اڑتی بھی ہیں تو یہ آپ کے لیے انشاءاللہ عزت کا سبب ہوگا کوئی ایسی بات ہوگی جس میں آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا اچھا بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی معاملہ ہو کوئی فیصلہ کوئی ایسی چیز جس میں آدمی سرخرو ہوتا ہے تو آپ سرخرو ہوں گی انشاءاللہ دوسرا یہ کہ جو بچی کا معاملہ ہے کہ یہاں کسی بہو کی یہاں یا کسی بیٹی کی یہاں کوئی بچے کی پیدائش متوقع ہے تو اس میں انشاءاللہ یعنی وہ نعمت تو آپ کو ملے گی کچھ اس میں رکاوٹیں یا کچھ تکالیف کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین جو بھی تکلیف ہو جو بھی رکاوٹیں ہو اسے دور فرمائے اور احتیاطاً اللہ کی بارگاہ میں صدقہ وغیرہ بھی دیں اللہ رب العالمین انشاءاللہ کرم فرمائے گا کیونکہ جو عام خراب ہے نا تو اس میں اس بات کی طرف اور بلیک این وائٹ وائٹ تو ہے اچھا تو ہے ان تھوڑا بلیک بھی تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ رکاوٹ ہو سکتی ہے لیکن اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا اور بغیر کسی رکاوٹ کے ہماری دعا اللہ رب العالمین جو ہے وہ کام سر انجام فرمائے اور دوسرا یہ کہ اگر کسی بہو کی یہاں یا بچی کے یہاں اولاد متوقع نہیں ہے اور ویسی آپ کے یہاں پوتے پوتے نواسے نواسیاں ہیں تو پھر یہ انشاءاللہ ان کے حق میں بڑا اچھا خواب ہے کہ اللہ رب العالمین انشاءاللہ کرم فرمائے گا آپ لوگ تربیت میں کوئی کمینہ اٹھائیں کمینہ رکھیں تو انشاءاللہ یہ اولاد آپ کی یوں سمجھ لیں کہ اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوگی یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے اللہ کے پیاروں کی دعا ہے کہ اے مولا ہمیں اپنے گھر والوں کی طرف سے اپنی اولاد کی طرف سے اور ہماری بیویوں کی طرف سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا تو یہ بڑی پیاری دعا یہ دعا کیا بھی کریں اللہ رب العالمین انشاءاللہ کرم فرمائے انشاءاللہ ناظرین اسی تعبیر کے ساتھ ہم جائیں گے ایک مختصص وقفے پر ملتے ہیں ایک بریک کے بعد ناظرین مجھے بتایا گیا ہے کہ ٹیل فون لائن پر ہمارے پیار بہن بہن موجود ہے لہذا آپ کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم اسلام جی کون وقت کہاں سے کون وقت جی جی یہ آپ کے آواز آ رہی ہے کون بات کریں کہاں سے نہیں ابھی دسٹرپ ہو رہی ہے بہت آواز میں خالق کسی اب بند کمرے میں آپ کھلی جگہ پہ آئیے انشاءاللہ آپ کو پرامت دوبارہ شامل کریں گے چلے کوئی بات نہیں نیکس کال کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم اسلام وقت اللہ میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں محمد طیب بات کر رہا محمد طیب کیا حال ہے بیٹھا آپ کو بہت بہت دوبارہ کو حافظ صاحب محمد طیب بات کر رہے ہیں آرے آج سنگل کا پروبلم ہے کال پھر ڈراؤپ ہو گئی ہے وہاں میرے دل میں آئیتا یہ آپ ساتھ چراوہ سنتے سورہ کاؤسر کی جی اسلام علیکم جی کون لوگ کہاں سے بات کر رہی ہیں آج سنگل جی آواز آری یہ دسٹرپ ہو رہی ہے تھوڑی سی جی آج سنگل یہ ہے کہ محمد طیب چار سنگلے کی بات ہے تو میں نے نکاح نہیں میری بہن آپ کی آواز سمجھ میں یاری بیچوں پوزز آ رہے ہیں چلیں ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم سلام علیکم اسلام محمد طیب کو بھی میرا سلام سلام علیکم اسلام جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہے جی میں دنے والا سے بات کر رہی ہوں میرے نام نگینہ ہے جی دو خوابوں کی طابعی پوچھنا ہے جی بتائیے میں نے پہلا خواب دیکھا ہماری سسرال میں بہت زیادہ میمان جمع ہوئے ہیں نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں میں بہت زیادہ خوش ہوں تو پھر میں نے کیا دیکھا بہت زیادہ دائیں ہیں دائیں بھی دیکھئی ہیں وہی پڑی رہی میں نے دیکھئی ہے بس یہ خواب میں نے عید والا دن دیکھا تھا جو کل میری امی نے مجھے دیئے یہ خواب میں نے عید والا دن دیکھا تھا اچھا یہ بتائیں یہ بتائیں کہ شادی کو کتنا عرصہ ہوئے آپ کے یہ ہماری شادی کو پانچ سال ہوئی ہیں اولاد وغیرہ ہے ماشاءاللہ جی نہیں اس پہ پریشان ہیں آپ نہیں بس ٹھیک ہے اتنا بھی نہیں ہے اتنی زیادہ بہت کم بہت کم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم دعا کوئے اللہ تعالیٰ آپ کو نیک سوالیں صحت مند اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈوں کو اپنا خیار رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ خیار کرے گا ایک اور کارل کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم اچھا چلیں آپ جب تک ریکال جمع کریں ہم مفتاب کو چلتے ہیں مفتاب اچھا ایک بہن نے نبیلہ بہن نے گجرہ والا سے یہ پوچھا کہ اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ سسرال میں ہیں اور بہت زیادہ مہمان ہیں اور ایک تو زیادہ مہمان ہیں پھر یہ خوش ہو رہی ہے کیونکہ مہمان تو اور مواقع پر بھی آتے ہیں لیکن خوش ہو رہی ہیں تو اس کا مطبع کہ خوشی کا موقع ہے خوشی کے موقع پر جو گیسٹ ہیں وہ جمع ہیں اچھا اور انہوں نے نئے کپڑے پہنے رکھے ہیں خوش بھی ہو رہی ہیں نئے کپڑے بھی پہنے رکھے ہیں اور پھر وہاں پر دہی بھی موجود ہے دوسرا خواب یہ دیکھا کہ ان کی والدہ نے ان کو عام انار اور توفے میں دین اور پیاز بھی موجود ہے دیکھیں یہاں پر ایک تو چیز یہ ہے کہ پانچ سال ان کی شادی کرسہ گزر چکا ہے اولاد نہیں ہے اچھا یہ بہنیں ان معاملات پر چھوٹے دل کی ہوتی ہیں ذرا سا کوئی کچھ کہ بھی دے تو بڑا فیل کرتی ہیں بہرحال یہ ایک بادر بہن ہے کہا کہ مجھے اتنا وہ نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ کی دین ہے تو بات یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ کچھ اگر اس معاملے میں ہلکی پھلکی پریشانی ہے یا لوگ بعض اوقات بات بناتے ہیں کہ جی اب تک اولاد نہیں ہوئی تو انشاءاللہ انشاءاللہ اگر تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ علاج کی طرف توجہ دیں اور اس میں کوئی بھی کمی نہ رکھیں یعنی ڈاکٹر کے پاس بلکل جائیں دوسرا یہ ہے کہ سورہ علی عمران کی آیت نمبر 38 ہے یہ زکریہ علیہ السلام کی دعا ہے اور اس دعا کے بعد اللہ رب العالمین نے یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں آپ کو بیٹا اتا فرمایا تھا نیک سالے بیٹا اللہ کا نبی تو یہ آیت نمبر 38 رب بھی حبلی من لدنکا اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میلے رب مجھے اپنی طرف سے پاک ستری اولاد اتا فرما بے شک تو دعاوں کو سننے والا ہے یہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ فجر اور اثر کے بعد 33-33 مرتبہ پڑھنے اپنے ہزبینڈ سے بھی کہیں اولا ختیمہ دروشریف کے ساتھ خواب یہ بتا رہا ہے کہ علاج کی طرف توجہ دیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو خوشخبری ضرور اتا فرمائے گا یہ مہمانوں کا جمع ہونا خوشی کا موقع ہونا آپ کا نئے کپڑے پہننا والدہ کی طرف سے عام کا اور انار کا تحفہ اور پیاز میں ایک اشارہ یہ ہے کہ تھوڑا سا علاج کی طرف توجہ دیں انشاءاللہ باقی انشاءاللہ مملہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ شامل کرتے ہیں کالر کلی السلام علیکم سلام بھائی آپ خیریت سے ہیں جی میری بہن بہت شکریہ آپ کا آپ خیریت سے ہیں جی میرے بھائی جزاک اللہ اچھی بہنیں بھائیوں کو میں شید رکھتی ہیں اللہ آپ پہ سلامت رکھے بھائی جی بھائی میرا خواب یہ ہے کہ میں اور میرے میاں پہاڑ پہ جا رہے ہیں تو گاری میں تیز چلا رہی ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں سلو چلاو مگر میں سلو نہیں چلا رہی ہوں تو وہ ہینڈ بریک کھیج دیتے ہیں مطلب کہ میں سلو کر لوں تو بس یہی میرا خواب تھا مفتی صاحب کو بھی اسلام علیکم کہیے گا اچھا یہ بتائیں کہ پہاڑی پر چلا رہی ہیں یہ پہاڑی پہ جیسی اونچائی پہ چڑ رہی ہے گاڑی چڑ رہی ہے یہ میرے میاں نے خواب دیکھا میں نے نہیں اچھا کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی بات میں کچھ مشورہ دے رہی ہوں اور ان کا مشورہ کچھ ہو کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے نہیں ماشاءاللہ ہم ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ جاتے ہیں الحمدللہ دو اللہ تعالی ہمیشہ ایک ہی روڈ پہ ایک ہی اس راستے پہ رکھیں آپ سب کو ہم سب دعا ہوئے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ جی ایک اور کارل پہ شامل کرتے ہیں اسلام علیکم حیلو سوالیکم والے اسلام میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہے جی میں نے صرف تنیر بات کر رہی ہوں حیدراباد سے حیدراباد سے جی میری بہن اپنا خواب بہن کیجئے گا جی میری بیٹی اکثر یہ خواب دیکھ رہی ہے قیامت کا منظر ہے تو ایک بار اس نے دیکھا کہ قیامت آ رہی ہے اور قیامت والا مطلب منظر ہے ٹھیک ہے وہ میں جو ہے ان کی امی یعنی کہ اپنی کسی جاننے والی کے پاس لے کر جاتی ہوں تو وہاں پر سکون ہوتا ہے صرف باقی ہر جگہ قیامت والا منظر ہوتا ہے تو وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہیں وہ عورت کوئی ہماری جاننے والی ہے مگر وہ پہچان نہیں پا رہی ہے کون ہے تو کہہ رہی ہے امی آپ ان کے گھر جاتی ہو وہاں پر صرف سکون ہوتا ہے تو آپ کہتی ہو کہ مجھے جو ہے پناہ دو آپ ہر جگہ قیامت ہے آپ مجھے جو ہے پناہ دو تو وہ کہ پہلے تو اگنور کرتی ہے مجھے دیکھتی نہیں ہے پڑھنے میں لگی ہوئی ہوتی ہے پھر کہتی ہے کہ ہاں اچھی کہ میں آپ کو پناہ دیکھتی ہوں ٹھیک ہے بس اتنا دیکھا ہے اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی سہبزادی آپ کی سہبزادی کتنی ہے اس کی سترہ اٹھارہ ساتھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے چار بار قیامت والا منظر اسے نظر آتا ہے ٹھیک ہے پرامزکری انشاءاللہ بتائیں گے آپ کا خواب کیا کہتے ہیں ایک اور کاروں کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم موتی صاحب والیکم اسلام میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں پہلے میری پانجینے پہلے یہ بتائیے گا آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں آسیم بات کر رہا ہوں گجرات سے آسیم بھائی گجرات سے بات کر رہے ہیں آسیم بھائی اب بیان کیجئے اپنا خواب شروع سے حضرت ہمارا نا دوہ دفعہ نا میری میسک پہلے میسک کہہ رہے جو ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی دن پہلے آپ دیکھے ایک عورت آپ میں کہہ رہی ہیں کہ میں نے تمہارے بچے نہیں بچنے دینے نہ تمہاری کسی کزن وہ پیچھے کتے بڑھے ہیں ٹھیک ہے تو میری میسک ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے بچہ لیتی ہے کتے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوتی ہیں کتے پیچھے بھاگ رہے ہیں ٹھیک ہے تو حضرت پہلے دو دفعہ میسک کہہ رہے جو ہے تو ابھی میری ہڑو تھامنا ہے تو سیفٹی کے لیے بھی کوئی نے بولی دعا بتائیں بلکل انشاءاللہ بتائیں گے پرامز دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ بوسیقی صاحب کا حضیفہ بتائیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ گجرات سے آپ پرامز شامل ہوئے ایک اور کارل کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہے میرا نام سبا ہے اور میں سبا بہن اپنا خواب بہن کی دیئے میں دیکھتی ہوں کہ میں اپنی چھوٹی سسٹر کے ساتھ مال میں جا رہی ہے تو وہ کہتی ہے یہاں سے میں تمہارے لئے جیتے خریبتی ہوں کیونکہ میری بہن کا تقریباً دو سال پہلے انتقال ہو گیا اچھا ٹھیک ہے یعنی جس چھوٹی سسٹر کا جی میری چھوٹی سسٹر اچھا وہ مرہومہ ہیں جی آپ ان کے ساتھ مارکیٹ گئی ہیں جی تو آپ نے کیا دیکھا ہے آپ نے وہ کہتی ہے تمہارے لئے میں جیتے خریبتنے جی میں شادی شدہ پانچ سال ابھی تک اولاد نہیں کچھ خودانہ خاصتہ حضبین کے ساتھ انبند ہو نہیں ہے نہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش رکھے آپ کو میری بہن ہم دعا گو ہیں اپنا خیال رکھے گا ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہے میں سب کباب سے بات کر رہی ہے کہ میرے میاں بہت ہوتا کہنا میں پیچھے آجاتی ہے میں اٹھ کے ادھر سے آجاتی ہوں تو میں گم ہو جاتی ہوں میں بڑے بیٹے کو واقع جاتی ہوں تو میں گم ہو گئی ہوں مجھے آ کے تو لے جو لیکن وہ واقع سے میری جاتی ہے تو پھر میں اتنی دور چلی جاتی ہوں لیکن پھر ادھر دیکھتے تو پانی ہے نیچے دریا ہے بہت بڑا تو ایک بوری اممہ ہے تو وہ جوچ ہو تھی کہ پھر یہ اوپر جا رہی ہیں آپ کچھ پریشان رہتی ہیں جی بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن آپ کا خواب بھی نوٹ کیا ہم نے پرورام دیکھت رہے ہیں انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں ایک اور کون کو شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم سلام جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میرا نام محمد آئید فاروقی ہے میں کرانچیزی بات کر رہا ہوں جی فاروق صاحب اپنا خواب بہن کی جائے گا اپنا خواب میرا یہ ہے کہ میں جو ہے جو ہوتی نا اسکیویٹر مشین جو گھروں کو گرا دی پنجے والی مشین جی سے بولتے ہیں کونسی مشین یہ ایک سائز مشین کی بات کر رہا ہے ہاں جی 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 تو وہ میں بیٹھا ہوں تو میں اپنے ڈرائیور سے جو مشین کو آپریٹ رکھتا اس سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مسجد اس کو شہید کر دو تو میں نے پر بولا اچھا بھی ٹھہر جاؤ میں نے مسجد جا کے اندر دیکھ لوں کوئی اندر تو نہیں ہے کوئی خالی ہے مسجد کیا ہے تو میں اندر جا کے دیکھا تو وہاں پر بچے کھیل رہی تھے اور وہاں کاروبار ہو رہا تھا تکانے مغارک بجیوں میں تھی اور مسجد میں جنگا جنگا جالے لگے ہوئے تھے تو میں وہاں کھڑو کے سوچنے لگا کہ بھئی یہ کیسی مسجد ہے کہ یہاں کاروبار ہو رہا ہے اور کوئی شفائص اترا ہی نہیں ہے مسجد کی پھر میں بہار آیا بہار آ کے پھر میں نے مشین آپریٹر سے کھا کہ بھئی اس مسجد کو شہید کر دو تو وہ خواب تو دیکھ لیا لیکن میں بہت ڈسٹب ہوا تھا کہ یہ ہے کیا خواب اچھا جو آپ نے مشین خوابی کوئی ایکسکیویٹر دیکھا تھا آپ نے دی جیو میں آج کل نہیں دکھا تھا ہاں ایکسکیویٹر ٹھیک 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 جو مکانہ تولے ہوتے ٹھیک 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 ہے فرم صاحب کا بہت بہت شکریہ ناظرین ایسی کالر کے ساتھ ہم جائیں گے ایک شورٹے سے وقفے میں ملتے ہیں بریک کے بعد جی ناظرین شامل کریں گے کالر موجود ہیں آپ پا جی اسلام علیکم اسلام جی سر جی اسلام علیکم جی میری بہن کالر کہاں سے بات کرے ہیں پرامے شامل ہو چکی ہیں اچھا یہ میں تاریخورت سے بات کر رہی ہے جی کراچی سے جی کراچی سے تاریخورت سے بات کر رہی ہے تو میں نے خواب دیاں دیکھا کہ ایک بزرگ آئے ہیں ہم لوگ اپن نیچے رہتے ہیں تو میں مسلے پہ نماز پڑھ رہی تو وہ بزرگ میرے مسلے پہ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد پھر میری پریشانی چوما اور چونجنے کے بعد وہ ہمارے گھنسے لی گئے وہ نیچے والے گھنسے باہر نکل کر گئے اچھا اور ایک اور یہ خواب دیکھا کہ میں نے بہت بڑا سسائر دوپٹا ہے آجے میں سسائر سسائر جیسے ٹیکنیکل سسائر ہوتے اور آدھا پلین ٹو بڑھتا ہے تو یہ خواب دیکھا اور ایک میں میں نے دیکھا کہ میں خانہ کعبہ میں بھوں جہاں تواہ کرتے ہیں یہ دیکھائی آپ کی ایج ہے آپ کی میری بہن آپ کی ایج کتنی ہے پورٹی یئر سے نانٹ میرے نماز وغیر آپ پابندی سے پڑھتی ہیں موسیٰ پوچھا نماز کی پابندی رکھتی ہیں ماشاء اللہ لیکن پاتے وقت ہی نہیں پڑھتی لیکن تین وقت ہی میری نماز ہو جاتی ہے زہر اثر اور مغرقی اثر کی نماز پڑھنے بیٹھتی ہو تو مغرقی نماز پڑھتی ہو میں ٹھیک ہے میری بہن آپ کراچی سے پرام میں شامل ہوئی پرام انشاءاللہ دیکھتے رہے بتائیں گے آپ کے خواب کیا کہتے ہیں نیکس کالر کو شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم یہ کالر کہاں سے میں کوہار کوہار سے بات کرتی کوہار سے بات کرتی اپنا خواب بہن کیجئے جی میں پاک دیکھتی ہوں کہ میری امی ہے اور میں ناراض ہوتی ہوں اور وہ پہلے بھی میں دیکھتی تھی لیکن جب یعنی زندہ تھی میں دیکھتی ابھی پانچ سال ہو گئی کہ وہ خوت ہو گئی پھر میں نے ماں سے پوچھا کہ آپ امی میں ستنا ناراض نہیں ہے تو اس نے پتایا کہ نہیں ایسے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن جب وہ خوت ہو گئی تو وہ اسی طرح دیکھتی ہوں یہ خواب ہے موسیٰ صاحب اور یہ ایک خواب ہے مطلب آپ خواب یہ دیکھتی ہیں کہ آپ اپنی امی سے ناراض ہیں ہاں میں اپنی امی سے ناراض ہوں اور میں یہ سوچ ہوں کہ امی میرے ساتھ فرق کرتی ہے یعنی دوسری بچوں کے اچھا یہ بتائیں یہ بتائیں کہ حقیقت میں بھی ایسا ناراضی کا اظہار فرماتی تھی آپ نہیں میں نہیں فرماتی تھی میں نے پوچھا دی تھا امی سے پوچھا تھا ہاں وہ پوچھ ہو گئی ہے تائنس سال ہو گئی آچھا ٹھیک ہے میری بہن آپ کوئٹا سے پوچھا میں شامل ہوئی آپ کو بہت بہت شکریہ ایک اور کونوں کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم میری بہن کون کہاں سے دعا بات کریں اسلام بات سے اپنا خواب بہن کیجئے گا میری ممہ نے یہ خواب دیکھا کہ میرے دازہ بیعت ہو چکی ہے اور ان کی دیت ہو چکی ہے تو ان کو خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ ایک باغ میں تیر رہی ہیں اور وہاں پر میرے دازہوں کے پاس ایک آدمی سے امرود ہوتے ہیں اور ایک آدمی مارتا ہوتے ہیں بس ان کی دیکھتی ہیں اور ان کیا ہم سوزتے ہیں چل ٹھیک ہے آپ اسلامہ سے پونام میں شمل ہوئے اور اپنے دوام بہن بھائیوں کو بتاؤں گا کہ ہم پونام کی کلوزنگ ٹائم کی طرف جا رہے ہیں مزید آپ کو پونام میں ہم شامل نہ کر سکیں گے اب بتائیں گے ہم جو بقیہ خواب ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں چلتے ہیں مفسی صاحب کے اچھا اب یہاں پر بہن نے یہ پوچھا کہ ان کی بیٹی نے خواب میں دیکھا میسیس تنویر صاحبہ نے اہدر آباز سے پوچھا ان کی بیٹی نے یہ خواب دیکھا قیامت کا منظر ہے اور ان کی والدہ یعنی یہ خود کسی جاننے والے کے پاس گئی ہیں وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہیں اور وہ ان کو شروع میں لفٹ نہیں کراتی لیکن بار بار کہنے پر کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے میں آپ کو پناہ دیتی ہوں اور وہاں سکون ہوتا ہے شروع میں وہ اگنور کرتی ہیں لیکن ان کی زیادہ کہنے پر پھر وہ مان جاتی ہیں تو یہ بڑا واضح خواب ہے کچھ خواب بڑے واضح ہوتے ہیں یہ خواب تمبی بھی کھلاتا ہے کہ دیکھیں قیامت کا منظر دیکھنا یہ دیکھنے والے کے لیے یہ ہے کہ اگر نیک شخص ہو یا اللہ کی نیک بندی ہو وہ دیکھیں تو اسے اور زیادہ نیکیوں کی طرف یعنی قدم بڑھانے کے لیے وہ ایک اشارہ ہو رہا ہوتا ہے اور اگر دین سے دور بندہ دیکھیں تو پھر وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے دیندار ہونا چاہیے اسے نیکی والے راستے کی طرف آ جانا چاہیے جس راستے کی طرف ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے اچھا اب یہ کہ کسی جاننے والے کے پاس وہ قرآن کی تلاوت وہاں سکون ہے باقی حجار قیامت ہے بڑا واضح منظر ہے کہ آپ قرآن کی طرف راغب ہو جائیں قرآن کی طرف آ جائیں اور پھر اللہ رب العالمین کے کرم سے میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا میں ہم دوست بناتے ہیں ناشکار بھائی ہم دوست اسے مانتے ہیں کہ جو خوشی اور غمی میں ہمارے ساتھ ہو فقط خوشی میں ساتھ کھڑے ہونے والا دوست نہیں ہوتا لیکن جو غم میں تکلیف میں پریشانی میں ساتھ کھڑا ہوا ہم کہتے ہیں وہ یہ دوست ہے تو قرآن یہ وہ دوست ہے کہ جس سے ایک مرتبہ آپ دوستی کرنے ایک مرتبہ آپ ہاتھ بڑھائیں اس کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں اپنے آپ کو جھوڑ لیں تو یہ دنیا میں بھی تنہا نہیں چھوڑتا قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑے گا اور روز قیامت جو افرہ تفریقہ معاملہ ہوگا اس میں بھی یہ تنہا نہیں چھوڑے گا قبر میں بھی نہیں چھوڑے گا ہاں ہر جگہ ہر جگہ یہ آئے گا یہاں تک کہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے کر جائے گا کہ مولا اس کی عزت کر مولا اس کی عزت کر اس سے عزت کا لباس پھنایا جائے گا تو کہا جائے گا اس کی اس کی اور عزت کر عزت کا تاج پھنایا جائے گا پھر کہے گا مولا تو نے عزت کا تاج پھنایا عزت کا لباس پھنایا اب اسے داخل جنت فرما سمحان اللہ تو یہ جنت میں لے جائے بغیر چھوڑے گا نہیں ہے وہ اللہ کے ذکر میں وہ قرآن کی تلاوت میں ہے تو اب اس کی طرف راقب ہو جائیں اس میں خاص طور پر یہ اشارہ ہو رہا ہے دوستہ پنج وقتہ نماز کی پابندی فرمائے روزانہ قرآن کی تلاوت میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ حدیث پاک میں میں نہیں کہتا کہ آپ ایک پارہ پڑھ لیں دو پارے پڑھ لیں ایک رکو پڑھ لیں میں یہ کہتا ہوں کہ اس پر عمل کر لیں کہ جو رات کی کسی حصے میں دس آیت کریمہ پڑھ لیں سو جائے کہ صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے اللہ تعالیٰ اس کا نام غافلین میں شمار نہیں فرماتا اس کا نام عبادت گزاروں میں شمار ہوتا ہے تو دس آیت کریمہ میں کتنا وقت لگتا ہے میں نے اشیاء کی نماز پڑھ لیا تھا جی وہ پڑھ لیں ساتھ میں کوئی بھی اچھا ترجمہ کنزل ایمان تفسیر خزائد و عرفان ہے ترجمہ تفسیر زیاء القرآن ہے ترجمہ تفسیر طبیان القرآن ہے آپ دس آیت کریمہ ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے دل کو آپ کے وجود کو کتنا سکونتہ فرماتا ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ جسم اس جہاں کا باسی ہے تو اس کی خوراک کا انتظام بھی یہی سے کیا گیا ہے وہاں کا انتظام کرو روح قلی روح من امر ربی یہ وہاں سے آئی ہے تو یہ یہاں کی چیزوں سے مطمئن نہیں ہوتی یہ قرآن سے مطمئن ہوتی جو وہاں سے آیا ہے یہ اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتی ہے اس کے بعد ایک خواب یہ تھا کہ آسیم صاحب نے گجاز سے پوچھا کہ ان کی وائف کا مسکریج ہوا دو مرتبہ ہو چکا ہے ان کی بھانجی نے خواب دیکھا تو کوئی عورت دھمکی دیتی ہے اور کہتی کہ میں نہیں ہونے دوں گی کتے بھی بھاگتے ہیں پیچھے اور یہ اپنے بچے کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ بچا لیتی ہیں میرے بھائی کچھ معاملات ہیں لیکن اللہ رب العالمین انشاءاللہ کرم فرمائے گا ہمت نہ ہرے اور خود بھی یا وائف سے کہیں کہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ فجر کے بعد سات مرتبہ سورہ فاتحہ سات مرتبہ فلق سات مرتبہ ناس و لاختی مدرشری پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں دمکی اب پانی پیئیں متواتر پیتے رہیں دن میں ایک مرتبہ عمل کر لیں پانی متواتر پیئیں یا سلامو یا اللہ کا ودرکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا پھر اس کے بعد سبا بہن نے فرستباد سے پوچھا کہ اپنی چھوٹی سسٹر کے ساتھ مال میں جاتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ مجھ آپ کے لئے جوتے خریدنے اور انتقال ہو چکا ہے تو یہ چونکہ آپ اپنے شور کے ساتھ خوش ہیں ماشاءاللہ صحیح زندگی بسر ہو رہی ہے کوئی کمی نہیں ہے تو اب آپ کے حق میں یہ تعبیر یہ ہوگی کہ انشاءاللہ کوئی ایسی ادھوری خوشی جو آپ کو ملنے والی تھی یا نہیں ملی انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے گا یا پھر کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں سفر آپ کے نصیب میں ہوگا دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں ایک خواب یہ بہن نے اپٹر باست سے پوچھا کہ ان کی میاں فوت ہو چکے ہیں اپنے آگوں کبھی گم دیکھتی ہیں کبھی پانی دیکھتی ہیں پریشانی والی منظر اس خواب کی تعبیر نہیں یہ خواب حمد کلاتا ہے کہ آپ چونکہ پریشانی میں ہیں پریشان بہتے ہیں ذہن ہر وقت وساویس کا شکار رہتا ہے اس لئے آپ نے یہ خواب دیکھا اللہ رب العالمین آپ کی پریشانی ہے دور فرمائے یاد رکھیں میری بہن کہ زائرے کے ہزبینڈ نہ ہو تو مشکلات ہوتی ہیں لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جب کوئی ساتھ نہیں ہوتا اللہ رب العالمین ساتھ ہوتا ہے تو صبر کیجئے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ آپ کی مدد فرمائے گا پھر اس کے بعد محمد طاہر فاروقی صاحب نے کراچی سے پوچھا کہ ملازم سے کہتے ہیں ان کے پاس مشہی نے کہتے ہیں کہ وہی یہ مسجد کو شہید کر دیں اور وہاں مسجد میں کاروبار بھی ہو رہا ہے بچے کھیل رہے ہیں جگہ جگہ جالے ہیں کہ وہی لوگ مساجد کو آباد کرتے ہیں یہاں تعمیر بھی مراد ہے آباد بھی مراد ہے جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں آباد کرنے سے مراد تعمیر کرنا بھی ہے آباد کرنے سے مراد وہاں کا حق ادا کرنا بھی ہے آباد کرنے سے مراد مسجد کو ویران ہونے سے بچانا بھی ہے یہاں پر ایک بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ بظاہر ہماری یہ قوم ہم مسلمان اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کیلئے تو جاتے ہیں لیکن وہاں دنیاوی باتیں بھی ہوتی ہیں وہاں لہو لعب بھی ہوتا ہے وہاں وہ باتیں بھی جو اللہ کو نراز کرتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آخر زمانے میں اسے لوگوں گے جو مساجد میں بیٹھ کر دنیاوی بات کریں گے اللہ تبارک و تعالی کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ اس کے گھر میں آئے ہیں تو فرمایا کہ تم ان کے ساتھ نہ بیٹھنا تو یہ اس قوم کی حالت کی طرف بھی اشارہ ہے دوسرا یہ کہ میرے بھائی جانے ان جانے میں کوئی ایسا کام آپ سے ہو رہا ہے جو شریعت کے منافع ہے شریعت کے موافع نہیں ہے ذرا سا غور کرنے انشاءاللہ کو سمجھ میں آجائے گا اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو بعض اوقات ایسے مناظر بندے کو تنبیہ کے لیے دکھائی جاتے ہیں کہ آپ دین کی طرف آجائے نماز روزے کی طرف آجائے اللہ تعالی اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آجائے اور پھر اس کے بعد بہن نے کراچی سے پوچھا کہ بزرگ ہیں جائے نماز پر رہے ہیں پیشانی کو چوما ان کی پھر چلے گئے ایک بڑا ڈوپٹا ہے ایک خواب یہ دیکھیں خانہ کعبہ میں ہوتی ہیں یہ تینوں خواب آپ کے حق میں بہت اچھے ہیں لیکن آپ بطاری کے بھی قبر نماز چھوڑ دیتی ہیں خوش نصیبی روحانیت آپ کے دروازے پر ہے اور آپ اس سے محروم نہ رہیں تھوڑا سا نماز روزے کی طرف آئیں اللہ تعالی اس کے رسول کی طرف آجائے تو انشاءاللہ بہت سی برکتیں آپ کی منتظر ہیں انشاءاللہ اور اس کے بعد بہن نے کوہر سے پوچھا کہ ان کی والدہ یہ اپنی والدہ سے نراز ہوتی ہے یہ خواب میں دیکھتی ہیں میری بہن آپ کے دل میں نے کوئی وسوسہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے آپ نے یہ خواب دیکھا کوئی ایسی بات نہیں اس خواب کو جھڑک دیں اور ان کو احسال سواب زیادہ سے زیادہ کریں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کرم فرمائے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ نے خود بتایا دعا نے اسلام آباد سے پوچھا کہ ان کی والدہ نے دادہ مرہوم کو خواب میں دیکھا کہ ایک باغ میں ٹیل رہے ہیں کہ ایک ہاتھ میں امرود ہے ایک ہاتھ میں مالٹا ہے بڑا واضح خواب ہے اللہ رب العالمین نے آپ کی دادہ مرہوم کو اچھے حال میں رکھا اللہ رب العالمین ان کی درجات کو بلندیتا فرمائے جتنے مرہومین ہیں سب کی درجات کو بلندیتا فرمائے بہت شکر مصر اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر تا فرمائے ناظرین اکرام کل ریپیٹ ٹیلیکارٹ پاکستانی وقت مطابق دوپہر بارہ وجہ انشاءاللہ آپ کی خیرات پیش کی جائے گی فرائض واجبات کی پابندی رکھئے ان کے ساتھ ساتھ درود پاک کی قصرت رکھئے گا کہ انشاءاللہ میرا ایمان ورقیدہ ہے کہ درود پاک قصرت سے پڑھنے والوں کو اللہ پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاحت نصیب فرمائے گا انشاءاللہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ و السلام علیکم برامات اللہ